رحیم میں ڈاکٹر امین یہاں پہ خوشاب کے گاؤں گتالا میں میں میڑا ملور سلطانہ کے ساتھ ایک عظیم شخصیت ان کے ساتھ میں میں موجود ہوں یہ ایک بہت ہی سوشل ویل فیر کے لیے کام کرنے والی باہمت اور بہت ہی جذبہ اور جنون کے ساتھ کام کرنے والی شخصیت ہیں انہوں نے بہت سارے کام سر انجام دیئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہیں ابھی زندگی کا سفر اور بھی ہے جبکہ ان کی عمر جو ہے سیونٹی تھری ایرز ابھی سیونٹی تھری ایرز کے اس مرحلے میں داخل ہوئی سیونٹی تھری تو چلیں آئے ہم آپ کو میڑا ملور سلطانہ سے ملواتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبانیں جو ہیں کیا کیا انہوں نے کہاں سے ان کی زندگی کا سفر کا آواز ہو گیا ساتھ ساتھ یہ جو ہیں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں سوشل ویل فیر کے ورک میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو کئی سارے مختلف اورگنائزیشنز اور سوشل ویل فیر ٹرسٹ کے طرف سے انامات اور اعزازات سے نوازے بھی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت کام ہے یہ جو ہم جس آفیس میں بیٹھے ہیں یہ بھی ان کا اپنا ذاتی مل کیا تھے لیکن انہوں نے سوشل ویل فیر کے کاموں کے لیے اور لوگوں کی جو ہے اس کے لیے فلاو بے بود کے لیے انہوں نے لونیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم منور سلطانہ صاحبہ سے ہم خود بات کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کا زندگی کا ہے جو سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس چیز نے ان کو یہ دل میں چنگاری جنم دیکھی ایسا کوئی کام کرے جی میڈم صاحبہ مجھے مجھے بچپنی سے شروع ہوا کیا تھا میں بہت چھوٹی تھی تو اس وقت بچیڑیوں کے بچے جو انہوں نے جو انہوں سے نکل جاتے تھے اور مجھے پالتی تھی ماشا اللہ اور اس کے لیے خربوش کا بچہ تھا وہ بچارہ نکل گیا اس کو میں نے پالا اچھا ہے اس طرح انہوں نے کلاس میں اگر کسی بچے کے پاس کتابیں نہیں تھی وہ انہوں نے لا گیا جو میرے جو جیب خرچ کے پیسے تھے میرے وارث ساپولیشن سپیکٹر تھے اور اس میں بیٹر ہی اڑا تھی بیشے کچھ جیانت دار تھے لیکن الحمدللہ ترہاں گزر بسر ہو جاتا تھا میرے لئے اڑا تھی تو میں جو انہوں نے اس بچے برونے لا گیا جب وہ کلاس میں تو میں نے اٹھے باڑ کی گھاڑے جاکی اس لئے میرے پیسے پڑھتے ہیں میرے پائی تم کتابیں لوگ تمہارے تعلیم دی جاتے اسی طرح ایک ہمارے نانہ صاحب برون تھے مجھے کسی نے مزاک کیوں کہ پولیس لینڈ میں پلیسوانوں کے آپ سے مزاکیاں کہتے تھے تو وہ نانہ کی میں بیڑے خرمج کرتی تھی ماری مارس ترکین کے والد تھے تو مجھے پر کہنے لگے کہ تمہارا نانہ نے تو خودفشی کر لیا بار کے میں دوڑتی دوڑتی کہ وہ بیچارے پر واقی جلے پڑے تھے میں نے پیچھے نانہ سے اپنے سے کیوں کیا آپ حاج ہیں نماز پڑھتے ہیں میں نے اپنے کے ساتھ میں 3 دن سے بھوکھا بھی کھانا کی تھی میں نے کہا کہا کہ حاج ہیں نانہ صاحب یہ میرے زمی چیر ہے انشاءاللہ جب تک آپ کی ابو اور بیٹا نہیں آتے کھانا میرے زمی ہے اس کی سم کی رفائی کام تو مجھے باتپن ہی سے بڑا شوق تھا اور انحمدل اللہ اس کے بعد تقریباً شادي میری 7th期 تو خامن جو پہلے تو بھی ہر ڈاڑی پتال رہے تھے ٹھیک اور میرے دو بچی میں اپورٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر چلے گے بیرین پلیس میں جاک کرنے تو اس میں جاہاں میں پیچھے کے لیتی تو وہ کرتے تھے کہ آپ کیا کرتی ہیں میں نے کہا کہ بچے مر گئے ہیں خامن باہر چلے گیا میں سر بڑوتی رہتی ہے کہ کیا کرنے میں نے تو اس وقت لوگرمنٹ کے ایلیکشن ہو رہے تھے یہ تھی سیونٹی نائنٹی پاتھ 振ح میں نے کہا کہ آپ مجھے جز دیتے ہیں میں نے کلین کے درمی کرویڈ کے ایلیکشن ہوں پارترسپیٹٹ کر دے علم دل اللہ میں نے پارترسپیٹ کیme اور اس کے بعد میں نے پرلی میٹرک کی تعلیم تھی میں نے ایرپی کیے coupnol سے ایرپی کیے ایرپی اس کے بعد اپنے خلید کے بیرین، پھر حامل وقت چکڑو ہومیپیٹھifi کی چار سار کورس کیا ہے گھومی فیزیشن کیونکہ انسانیت کے خدمت کا مجھے جذب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈالوں بیٹھتے ہیں اور دوا بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ کسی کے لئے شفاہ نہیں بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر اور پھلانا اور پھلانا بڑے لمبے چوڑے اور پروپیسر وہ سندے بھاتی ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ جزا اور جیتنے پیسے لے اور اس نے یہ کلے وہ ہمارے پروپیسر بن جائے تو اس کے بعد پھر مجھے یعنی میں تین دور مجھے کونسل بن گی میں ہڈالی کی اور اس میں میں نے پہ سوشل ورک شروع کیا ہے لوکل الیکشن میں آپ نے لوکل گورنمنٹ میں ہے ٹاؤن کمیٹی جو ہڈالی کی میں ہے صحیح 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 ظاہر سارے لوگ کیونکہ میرا خاننا دیر زرہ پر اپنے ہمارے ہاں پڑھ دے کروا جیسے وہ طالب میں اور کسی گھر میں پڑھنا نہیں ہے ہمارے کرا نظر آپ ٹھیک تو یہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا یہ جو عمل تھا وہ آپ نے اپنے خرچے پر جبکہ آپ کے خوان جو باہر چلے گئے میرے خوان جو میرے والدہ نے کہا تھا پہنچ جماعتوں سے زیادہ انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے تمہیں تم بیٹی ہو تمہیں کو کیوں نوکلی کرنی ہے میں نے جو میرا پیر جیب خرچ ہوتا ہے میں اسے آٹھویں کو میں نے پرائیویٹ مٹھٹوانا مچان دیا میں نے میٹرک کی تیاری کی تو ہمیں نے شادی کرتے ہیں میں نے پھر بھی میں نعمت نہیں آرہی میں نے میٹرک شادی کے بعد کیا ٹھیک میں نے شادی میں میں نے میٹرک کیا میرے خاہہ نے کتابیں پھار دیں میں نے کہا کہ یہ بتایا کہ کہ قیدی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جیرمی کیونکہ شادی کیسے بھی بڑھتا چیز ہیں تو کہتا ہے جی رول نمبر سے ری میں نے کہہ رول نمبر سے ری ہمارے میں آئے گئے آپ میں آئے گئے وہ میٹھے کس نہ کیا پھر بچے پیدا ہوں گے پھر بچے پیدا ہوں گے لیکن میں نے پھر بھی ہمارا تھا نہیں آرہی پھر میں نے تعلیم بھی جاری رکھی ساتھ میں نے لوکل گورنمنٹ پھر جاری رکھی پھر میں شروع کیا وہ ایک سوشل ویڈپر موسیٰم سوشل ویڈپر ارگنیزیشن ہڈالی میں ارگنیز کی ایک دور آباد میں ہماری تھی دوران اسم اس میں تمام خواتین جو کیا وہ وہ بہتی تھی اور اس کے لئے ایک سرپ بڑا آگے چلتا رہا اس کے بارے میں آئے دوران ہمار کی اس کی کیا کہتے ہیں زکاة کی تین سار پھر ملے مہمبر تین ساروں پھر چیئر پرسن پنجاب برتمال کمیٹی کی رہنے اور لڈیسکل بڑے اہر جنٹرز ہوتی ہیں ان کے خواتین کی انٹیس سار نے جنر شہکن میں برنا ہوا کیا ہے کیونکہ کام لوگوں برکٹھا کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا انسان سب سے بڑی بات کرنا ہے پھر اس کے بعد کچھ ان کا تنا ذات ہو گیا وہاں سے پھیلے میں بالکتالہ خوان سے ساتھ چل گئی ان سے بچے چاہیئے تھے انہیں شادی کر لئے میں نے کہا اپنے بچے مجھے دا رہت تھی میں نے اپنے سوشل افرسٹی آدمیس کر لیا مجھے باتنس اور میں نے اس کا بجائے اس کے کہ مینٹلی بچے تو مر چکے ہیں وہ تو واپس آر نہیں چکتے ٹھیک ہے میں سارے عمر روتی روں روتی روں تو بھی کچھ نہیں پڑے گا کیوں نہ میں بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جلداد کو کسی رفاہی دار ہے کسی ہی انسانیت کی خدمت کی یہ میرا ایم ہے اور انشاءاللہ پر پچھل دن میں ڈاکٹر صاحب رائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کافی کام کر لی انہی بڑی فدمت کر رہے ہیں اب ریٹائر ہو جائے میں نے کہا سر زندگی کے جب مقصد ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد موت رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب تک انسان زندہ ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے ٹھیک بلکل ہے میڈم جو ہے یہاں پر میں نے جتنا دیکھا ہڈالی میں دیکھا اچھا ہموکا میں دیکھا جہاں جہاں بھی میں گیا تو وہاں پر تقریبا خواتین جو ہیں ان کو میٹرک سے اوپر پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت قابل اور لائک بچیاں اسی ہیں جو میٹرک سے اوپر نہیں پڑھ سکتی ہیں یا آپ تو بہت اللہ کے میں پہلے ہی عورت ہوں جس نے بہترہ پڑھا ہے صحیح اور الیکشن میں دیکھا ہے ابھی میں نے چیئرمین کی الیکشن رہے ہیں لیمین کو سبتا رکھے ٹھیک تو اس میں میں ناکام ہوئی انہوں نے میری خریدنا چاہا میری قیمت پچاس ہزار سے دو لاکھ ٹھیک لگی صحیح یہ تو بہت کام ہے میں نے ناکام ہو جانا منظور ہے لیکن بک جانا نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں ہم آپ کے منت کرتے ہیں میں نے کہے لوگ کہیں پیسے دیکھ بیٹھ گے فیدہ کیا ہوگا میں نے بکچی میں چکتے ہیں شکریہ اس کی رہت کا ناکام میں نے کہا بندے ہی ہوتے یہ مقابلہ کرتا ہے اسے اتماعی طاقت ہے تو ہم کابلہ کرتا ہے اور گاڑیاں ان کو ان لوگوں کو میرے گاڑیاں دیئے جنہوں نے میرے کلام جاتے ہو میں نے کہا کوئی نہیں گاڑیاں ان کو دے ان بیچاروں کو سہولت دے سہولت ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بچیاں ان کی خواتین کی جو تعلیم ہے ان کا حل کیا ہے اور ان کو کیوں نہیں پڑھانے دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو آپ ان کے لئے کیا کر سکتی ہیں اور خصوصاً سپیشلک خواتین کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے خواتین کے لئے میں نے سب سے پہل رہی جہاں جانگیر اکیڈمی نام سے میرر سکول بنایا جبکہ لڑکیاں صرف پریمیری میں پتتی تھی جب وہ گورنمنٹ آگیا پھر میں نے اس کو اپی شفٹ کیا ہے جنگیر اکیڈمی پبلک سکول جنگیر اکیڈمی پبلک سکول جنگیر اکیڈمی بھی اور رہنے ہیں اور وہ اچھی پوستوں پر کام بھی یعنی وہ کر رہے ہیں اور ان کی لڑکیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سکول جائیں گے تو کہ ان کو یہ میٹر پانے جانا پڑتا تھا یہاں ڈالیں میر روڑی جوٹی کی سکول واقع ہے تو الحمدلللہ وہ بیٹھیں آپ کی پر شہبان سبیو سے کام آپ کو بلدانی نہیں لے تو یہ اکسد کر جاری ہے سلائے سکول ایک پاس ہیں ایک لیر آباد کے امرو پر چل رہا ہے ایک ایرومیٹر ٹھونے چل رہا ہے اور ایک ایرومیٹر ٹھونے چل رہا ہے یہ بلدن کی اوٹے جائے نہیں جائے یہ ہمیں کپیوٹر ٹھونے چل رہا ہے خواتین کی دین نے کشکوری کر رہی ہے اور یہ جو خواتین ہمارے پاس بیٹھیں ہیں وہاں ڈالیں میں میں نے ایک زفا اپن یونیورسٹر سے خواتین کو میٹرک کروایا تھا جو پار پانچ جماعتیں پڑی انسی پیل دیکھ کر آگے تھا بس لوگوں کا اینہ بھی روجان نہیں ہے لیکن بتانا کی رنکیں بھی آج کا رحمہ ہے کیونکہ ابھیئیت سے کم نہیں ہے تو خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے گی وہ خواتین جو تقریباً بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو طلاق ہوتی ہیں کسی نہ کسی وجہ کے دور پر ان کو اچھا کیونکہ اس مرحلے سے بھی آپ گزری ہیں اچھا اس کے لئے کس کے بچے نہیں ہوتے ہیں یا پھر گھر سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں پیرنٹس ان کو تھوڑا لڑکوں کے نسبت ان کو فوقیات نہیں دیتے ہیں تو ایسے خواتین جو پس ماندہ ہیں جو پریسٹ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں یہ ہے تو حمد نہ آ رہے ہیں حمد نہ آ رہے ہیں اب یہ لڑ کس رہی ہے جو ہے اب اس بیتاری کے لئے ہمس رہتا ہے اس کے بچے اچھا زمیندار تھا لیکن وہ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا ایک بلکل ہوتی دنگر پڑھنے سے ٹھیک ہے جہاں پی سے جو میں نہیں سکتا بیٹی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس نے پڑھا ہے میرا کہنا مانا ہے ماں خوات ہو گئی ہے اور گھر والوں نے جہداد نہیں لی لیکن اس کے پاس اچنا علم ہے کہ وہ میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ میری وردیاں پڑھ سکتے ہیں جبردیس تو چلیں منہ مربا جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا آپ سے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہمیں خواتین کیا ہمیں بہت کچھ حمد ملیا آپ کی عمر اور آپ کے کام اور آپ کی حمد کو دیتا ہے حمد انسان نہ رہی کچھ میں نہیں جب میں یہاں آئی تھی نخاہر نے گھر سے میں نے شکاہر کی اشاری کرا دی تھی دوسرے نمبر کو بھی گھر سے نکال دیا تھا اچھا اس کو بھی نکال دیا تھا میں اس کو بھی یہاں لے کے آئی تھی ماشا اللہ تو وہ کپڑے اچھی سی تھی اور میں نے اٹھیکشن پڑھانے شروع کر دیا سی تھی کٹیشن سے میرا سکول چاہلے سکول سے سی سٹی آگے چاہلے سکول سے سٹی آگے چاہلے سکول سے اللہ تشکر شکر شکر